بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹ ٹوڈے وہ ڈسکس ابوڈ فیڈل بورڈ اسلام آباد الیون کلاس میتھ گیس پیپر کو ٹونٹی ٹونٹی تھری کے لیے تو پریویس لیکچر میں ہم نے شارٹ کوسٹن ڈسکس کیے تھے اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم جو فرسٹ میتھ کا گیس پیپر ہے اس کے لانگ کوسٹن ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اب جو اس کے لانگ کوسٹن ہے یہ سیکشن سی ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل آپ کا تھرٹی ٹو نمبر کا ہوگا جو ایم سی کیوز ہے وہ ٹونٹی نمبر تو ان کو ایڈ کریں تو یہ جو ففٹی ٹو نمبر ہے تو یہ جو کوسٹن آنے ہے تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم لانگ کوسٹن ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے لانگ کوسٹن ایمپارٹنٹ کوڈ سے لانگ کوسٹن ہے اور کن اکسرسائز میں سے آ سکتے ہیں تو کتنے جو چپٹر ہیں جن میں سے آپ کے لانگ کوسٹن نہیں آئیں گے اب ہم وہ چپٹر ڈسکس کرتے ہیں جن میں سے آپ کے لانگ کوسٹن مسٹ آتے ہیں ٹوٹل سکس لانگ کوسٹن ہوں گے جن میں سے آپ نے فور کرنے ہوں گے ایک جو لانگ کوسٹن ہے وہ آپ کا ایٹ نمبر کا ہوگا تو سب سے پہلے جو لانگ کوسٹن آتا ہے وہ اکسرسائز آپ نے 3.5 اچھے طریقے سے کرنی ہے تو اس کے کمپلیٹ آپ نے کرنی ہے اس کا کوئی کوسٹن کوئی اس کی آپ نے ایکزمپل نہیں چھوڑنی اور اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ کو اس کا میٹھڈ اچھے طریقے سے آنا چاہیے کیونکہ آپ کا جو پیپر میں آنے ہیں کوسٹن وہ ایس ایلو بیس ہوں گے اگر آپ کو میٹھڈ آتا ہے تو آپ یقیناً اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں اور کوسٹن اٹم کر سکیں گے اکسرسائز 3.5 میں جو کوسٹن نمبر 1 ہے وہ کریمر رول کا ہے کوسٹن نمبر 2 انورجن میتھڈ کے ساتھ ہے اس کو رو اپریشن کا میتھڈ بھی یا اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں کوسٹن نمبر 3 ایچلن فارم ہے کوسٹن نمبر 4 جو ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے ہموجینیس ایکویشن کا ہے اور 5 جو ہے اس میں لیمڈا کی ویلیو کرنے کے بعد آپ اسے کوئی بھی جو نون ٹریور سلیشن ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ اس میں سے ایک لادمی کوسٹن پوچھا جاتا ہے اس کے بعد جو آپ نے اکسرسائز کرنی ہے 4 چپٹر کی 4.3 آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اکسرسائز 4.8 اور 4.9 یہ آپ نے اچھی طرح کرنی ہے کوسٹن 4.3 کے اندر آپ کی ایکویشن حسال کرنی ہے 4.8 اور 4.9 کی بھی ایکویشن ان کی ایکزمپل کرتی ہے ابھی جو ہم نے فرسٹ اینویل اور سیکنڈ اینویل میں دیکھا حاصل کا سیکنڈ اینویل میں تو اکسرسائز 4.9 سے لانگ کوسٹن آئے تھا اس کے بعد جو لانگ کوسٹن آپ کا اپنے امپرٹنٹ جو میں بتا رہا ہوں جن کی آپ سلیکٹی تحری کرنے کے بعد اسی ہی کر سکتے اس کے بعد اب چپٹر نمبر اگر ہم 10 کی بات کریں چپٹر نمبر 10 ٹیگنومیٹری کا چپٹر ہے اس کے لئے آپ نے 10.4 بہت اچھے طریقے سے کریں گے اس کا کوسٹن نمبر جو 5 ہے اس کے تین پارٹ ہے یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کی ایکزمپل ہے اور اس کے آپ دیکھیں گے ایکزمپل نمبر 4 ہے یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے یہاں پہ آپ نے ویلیو کیسے فائنڈ کرنی ہے یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور ہم نے جب سیکنڈ انول میں دیکھا تو ایسے اینو بیس دیا ہوا تھا بلکل سیم کوسٹن تھا انہوں نے اس کی ویلی چینک کر لی لیکن آپ نے جو سام پروڈکٹ کے ہیں وہ فارمولے لگا کے آپ نے اچھی طرح کرنے اور اس کی جو لاں کوسٹن دوسرا آنے کا چانسز ہے اکسرسائیز ٹین پائنٹ دو زیادہ چانسز ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہے کہ یہاں سے آپ کو یہ کوسٹن آجائے اگر یہ نہیں آتا تو پھر ٹین پائنٹ دو کے جو کوسٹن نمبر ہے ٹین الیون اور ٹویل ان میں سے ایک اکسر پوچھا جاتا ہے پھر اگر ہم چپٹر نمبر الیون کی بات کریں تو اس میں سے اکسرسائیز الیون پائنٹ دو کا جو گراف بنانا ہوتا ہے ان میں سے ٹین کا گراف سائن کا گراف سیکن کا کو سیکن کا ان میں سے کوئی آپ نے گراف دیا جا سکتا اس کے بعد جو ٹویلز جپٹر ہے موسٹ امپرٹن جپٹر ہے تو اس کی جو اکسرسائیز نمبر ٹویلز پائنٹ ایٹ تو ٹویلز پائنٹ ایٹ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کے تین چورم ہیں آر ایز ایکول ٹو ڈیلٹا آور ایس اور اس کے بعد آر ایز ایکول ٹو اے بی سی آور فور ڈیلٹا اس کے بعد آر ون آر ٹو اور آر تھری کا پروو بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے اور دوسرا یہ ٹین چپٹر ہے اس کا آپ نے ساتھ لازمی کیجئے گا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آفٹریگرومیٹری یہ آپ لازمی کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ایک تھیورم آتا ہے ہیرو فارمولے کا جو پروو ہوتا ہے وہ آپ لازمی کیجئے گا بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے یہ ہے اس کے بعد چپٹر نمبر ایکسرسائز چپٹر نمبر اگر ہم تھرٹین کی بات کریں تو چپٹر نمبر تھرٹین میں سے ایکسرسائز تھرٹین پرنٹو آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اور ایکسرسائز جو فورٹین ہے اس کے کوسٹر نمبر ٹین الیون اور ٹین ٹو اس کے بعد نائنٹین ٹونٹین یہ آپ نے کوسٹر اچھے طریقے سے کرنے ہیں اور کوشش کریں گے فورٹین میں سے کسی ایک میں سے پوچھا جا سکتا ہے اور اگر ہم چپٹر ٹگنمیٹسی کے چپٹر نائن کی بات کریں تو چپٹر نائن میں سے آپ کے صرف شارٹ کوسٹن پوچھ höher جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے ایکسرسائز لان کوسٹن کے لئے کرنی ہے اس کے بعد چپٹر نمبر اگر ہم سکس کی بات کریں چپٹر نمبر سکس ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے سکس پائنٹو سکس پائنٹ four سکس پائنٹ سکس اور سکس پائنٹ ten ان میں سے ایک آپ کو لانگ کوسٹن پوچھا جا سکتے ہو اس کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر ایٹ کی بات کریں تو چپٹر نمبر جو ایٹ ہے اس کی ایکسرسائز ایٹ پائنٹ ٹو کے سٹیٹمنٹ والے کوسٹن اور ایٹ پائنٹ سری کے سٹیٹمنٹ کے جو کوسٹن ہیں ان میں سے آپ کو ایک لازمی لانگ کوسٹن پوچھا جاتا ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے دو لوگ ایکسرسائز کرنی اور جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس کے لیے جو ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہے جس میں سے آنے کی چانسیز ہیں وہ ایکسرسائز ٹو پائنٹ فور این ٹو پائنٹ فائف یہ ٹرو فالز کی ٹیبل کوسٹرکٹ کرنا ہے دی مارگل لا ہے یہ آپ دیکھ لیں گے اور سات شارٹ کوسٹن ہے پہلے چپٹر میں سے زیادہ تعلان کوسٹن آس رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایکسرسائز وان پائنٹ تھی یہ آپ نے اچھی طرح کر لے ہیں چپٹر نمبر سیون اور چپٹر نمبر نائن اور جو چپٹر نمبر آپ کا ہے سیون فائف نائن اور چپٹر نمبر ون تو میں سے بھی کبھی انجھ ایکسرسائز کیجئے گا تو ان میں سے پوچھے جا سکتے ہیں فائیو میں سے شارٹ کوسٹن آ جاتا ہے سیون میں سے بھی آپ کا سیرف شارٹ کوسٹن آئے گا چپٹر نائن میں سے بھی آپ کا سیرف ایک شارٹ کوسٹن پوچھا جائے گا اگر یہ آپ ایکسرسائز ہے اچھی طرح یہ جو پورشن میں نے یہاں بورٹ پہ لکھا ہے تو آپ کر لیتے ہیں یقیناً جو آپ اچھے تیریکے سے جو 32 نمبر ہے یہ اچھیو کر سکتے ہیں تھیورم جو میں نے بتا دیئے ہیں تو ایک آپ نے تھیورم فرس فنڈامنٹل آپ تھیورم کرنا ہے ٹرگنومیٹری کا اس کے بعد ہیرو فارمولے کا پروف ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ الائیڈ انگل کی کچھ پروف ہے وہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ کچھ آر ہے آر ون ہے آر ٹو آر ٹری اور جو ہیرو فارمولا ہے اس کا پروف اچھی طرح دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے جو 32 نمبر ہے لام انہی ایکسرسائزز میں سے پوچھے جائیں گے تو یہ 100% ہے کہ ان ایکسرسائزز میں سے ہی آئیں گے آپ کو 32 نمبر کا ہم نے ڈسکس کر لیا اب ہم آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف اب ایم سی کیوز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو جو ایم سی کیوز آئیں گے آپ کے پیپر میں تو 20 نمبر کے آتے ہیں اس ایلو بیس ہے تو کیونکہ یہاں تو آپ کے لیے پتا ہے کہ یہاں پہ ایم سی کیوز ہار ایم سی کیوز ڈسکرز کرنا بہت مشکل ہے اب اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر آرہا ہے میرا آپ اس پہ ورڈ سیپ کریں گے تو آپ کو فری آپ کو ایک پی ڈی ایف یا آپ کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں تو آپ کو فری پی ڈی ایف آپ کو ایم سی کیوز کی ملے گی اس جو آپ کی پی ڈی ایف ہے اس پی ڈی ایف کے اندر آپ کے جو 210 سے لے کے 22 تک جتنے پیپروں ہیں پاسٹ پیپر وہ آپ کو سلوشن ان کے ایم سی کیوز کا ملے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی جو جو ایمپارٹنٹ ایم سی کیوز ہے اس کے لیے آپ کو پی ڈی ایف ملے گی اور اگر آپ کو پاسٹ پیپر چاہیے تو اس پہ آپ ورڈ سیپ کریں تو آپ کو فری آف کاسٹ ایم سی کیوز پر مل سکتے ہیں تو امید ہے آج کا جو لیکچر ہمارا تھا کیس پیپر کے حوالے سے آپ کو پسند آیا ہوگا پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکچر میں کمنٹس کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پر ملتے ہیں کوئی ملتے ہیں اجازًا لیکچر میں کرےna چھڑی ملتے ہیں mü Freddy